السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء المرسلین وعلى عالی وصحب اجمعین اما بعد ایک بہن کا سوال ہے کہ مجھے قرآن اور عادیث کی روشنی میں آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان جب قربانی کرتے ہیں تو جانور کو زبا کرتے وقت اس کی تصویریں لیتے ہیں اور اسے بڑے فخر سے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں مگر ہمارا دین کیا کہتا ہے کیا ہمیں اس چیز کی تشہیر کا حکم ہے مگر اس چیز کو آج کے المسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اس سیاست سے منصر کافر مسلمانوں کی انہی تصویروں کا سہارا لے کر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اور خاص طور پر ہندو مذہم میں گائے کو پوجھنے والے اس کا ایشو بنا کر ہندووں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف زہر بھرتے ہیں کہ مسلمان انتہائی ظالم ہیں بے زبان جانوروں کو کس طرح عذیت دیتے ہیں بہرحال مسلمانوں کی حرکت جو ہے غلط یہ جائز نہیں کیونکہ جو ہے اولاً تو دو قباہتیں اس میں ہیں ایک تو تصویر کشی یہی ناجائز ہے کل مصورین فی النار زیر روح عشیاء کی تصویر کھیچنا حرام کل مصورین فی النار ہر تصویر کھیچنے والا جہنم میں جائے گا انہا شدنا انہا سے عذابنی اوم القیام المصورون جو ہے تصویر کھیچنے والا قیامت کی سب سے سخت عذاب میں مطلع کی جائیں بخاری مسلم کی روایاتیں اس سے پہلے بھی یہ روایتیں پیش کی جا چکی ہیں تو تصویر کشی حرام اور دوسرے ریاکاری حرام جو ہے ریاکاری حرام جو ہے ریا کو شرک کہا گیا ہے شریعت میں من صلح و رائی فقادہ شرکہ جو دکھانے کے لئے نماز پڑے اس نے شرک کیا تو جو ہے ریا یہ جو ہے شرک ہے اور اس سے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے تو یہ دو قباہتیں اس نے ایک تو تصویر جو حرام ہے اور دوسرے ریا جو حرام ہے ان دو چیزوں کا لوگ اتقاب کرتے ہیں تشہیر کرتے ہیں جو فوٹو کھیچنا اور یا کرنا اور آج مسلمانوں کو جو مسئیبت آئی ہوئی ہے اور جو نظالم اٹھا رہے ہیں یہ مسلمانوں کے کرتوت کنٹی جائے یہ ہمارے کرتوت ہیں ہمارے عامال ہیں جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں جھوٹے کھا رہے ہیں انہی سب حرکتوں کی وجہ سے انہی سب حرکتوں کی وجہ سے اللہ رسول کے مخالفت کی وجہ سے آج مسلمان جھوٹے کھا رہے ہیں کہتے ہیں مسلمان مسلمان کبھی نہیں ذریر ہوتا حقیقت میں ہم مسلمان ہی نیرے اس لئے ذریر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو کہتا وَأَنتُمَ الْعَالَوْنَا انکم تم مومنین اگر تم واقعی مومن بن جاؤ تو سر بلندی تمہارے ہی لئے تمہارے ہی لئے تم سر بلند رہو گے کامیابی رہو گے تو اس کا مطلب ہے اگر ہم ذلیل ہیں رسوا ہیں تو اس کا مطلب ہم مسلمان نہیں ہیں عزت اللہ کے لئے رسول کے لئے اہل ایمان کے مومن کبھی ذلیل نہیں ہوتا لیکن آج ذلیل ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کے ایمان میں خلل ہے تو آج انہی سب غلط حرکتوں کی وجہ سے کتاب و سنت کی مخالفت دین کی مخالفت کی وجہ سے آج ذلت و رسوائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں اگر دین کو ہم اختیار کر لیں تو کبھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ ہونا ہو اس لئے قربانی کے ایام آ رہے ہیں اس میں خیال لکھنا چاہئے کہ یہ فوٹو کچنا اس کا اشتہار کرنا اور لوگوں کو بھیجنا یا بتانا میں نے یہ جانور زبا کیا ہے یہ سب ریاہ اور نمود ہے اور جس عمل میں ریاہ اور نمود داخل ہو جائے وہ عمل جو ہے برباد ہے انما العامال وبالنیات بخاری و مسلم کی روایتیں انما العامال وبالنیات و انما لکل امرہم مانمہ کی عمل کا دار و مدار نیت کر ہے اور ہر انسان کو وہی مننے والا ہے جس کی اس نے نیت کی جیسے نیت وہ اسی برکت جیسے نیت اسی برکت تو یہ ریاہ اور نمود اور دخاوہ یہ تمام عامال کو برباد کر دیتا ہے یہ ریاہ اور نمود دخاوہ آ جائے یہ تمام عامال کو برباد کر دیتا ہے جیسے کہ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو ہے تین آدمیوں کو برائے گا سب سے پہلے ایک اس میں سے مجاہد ہوگا ایک اس میں سے جو ہے چدق و خیرات کرنے والا ہوگا ایک قاری قرآن ہوگا اور ان تینوں سے اللہ تعالی تینوں کو اپنی اپنی نعمت یاد دلائے گا اور جب یہ اپنی اپنی صفائی پیش کریں گے قاری قرآن کہے گا میں نے تھی قرآن پڑھا اس طرح لوگوں کو سکھایا اس طرح مجاہد کہے گا میں تو تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک اپنی جان دے دی مالدار کہے گا جو ہے سخی اور داتا خرش کرنے والا کہ میں نے دولت کو جو ہے تیرے لئے تیرے راستے میں بہا دیا تو جو ہے اللہ تعالی ان تونوں کے جواب میں کہے قذبتا 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 تو جھوٹ کرا تو جھوٹ کرا تو جھوٹ کرا تو اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تیری تعریف ہو اور تیری دنیا میں تعریف ہو چکی اور میرے پاس کوئی صلاح نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی کیسے ہوگا اور اسے گھسی اٹھ کر جہنم میں ان تینوں کو ڈال دیا جائے گا ان تینوں کو گھسی اٹھ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جس عمل میں ریا اور نمود آ جائے دکھاوا آ جائے وہ عمل اکارت اور برباد ہو جاتا ہے اس لیے اس طرح کی حرکتوں سے انسان کو بشنا چاہیے ایک تو اپنے عمل کو برباد کرتے ہیں اور دوسرے دوسری قوموں کے جذبات کو ابھار کر کے جو ہے جو ہے فتنے کا سامان بنتے ہیں تو فتنے کا سامان بننا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اخلاص اللہیت کی ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلا علیہ وصحبہ وصل